اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرسان علی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اس سیڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیہ 201 کے لیسن نمبر 5 سینسیریٹی یعنی اخلاص اور لیسن نمبر 6 تو لیسن نمبر 5 پہ چلتے ہیں اخلاص اخلاص کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ intention of only Allah in one's act of obedience یعنی ایک بندہ اپنے عمال کے ذریعے اللہ کی انٹینشن پر پورا اتریں اس کا مطلب ہے اخلاص یعنی اخلاص کا جو نیچر ہے اس کا مطلب ہے پیوریٹی اخلاص کا مطلب ہے خالص تو یعنی صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے آپ جو بھی موٹف کریں وہ صرف اللہ کی پلیچر کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو اخلاص کا نیچر کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اخلاص کا نیچر ہے the moral guidance furnished to mankind by the sacred prophet peace upon him attains fulfillment in over humble view in the teaching of sincerity اخلاص in actions and لی لحایت single minded devotions یعنی آپ جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو یہ اخلاص ہے single minded devotions ہو آپ کی آپ اس میں فریب نہ ہو جھوٹ نہ ہو اس میں morality ہو اس میں morals high stages ہو یہ ہے اخلاص یہاں پر ایک اور ورڈ استعمال ہوا لی لحیات اس کا مطلب ہے single minded devotions یہ دو چیزیں ان شارڈ اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں چیزیں بہت good deeds ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں کرنے چاہیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پر زور دیا ہے کہ جو single minded devotion ہے یہ سب سے ضروری ہے آپ کی inner reality میں یہ بہت important ایم سی کو میں کوئی بتا رہا ہوں کہ لی لاحیاب جو ہے it's most essential part of the inner reality of all good and virtuous and behaviors کچھ واقعات ہم یہاں دیکھے گئے اور یہاں بھی بات یہاں سمجھ دیتے ہیں کہ یہاں اس نے یہ بتایا کہ جب ایک مردیاں ایک عورت جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں تو ان کو یقیناً اس کا جزا ملے گی لیکن اگر وہی کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کی intention جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی ہے تو پھر یقیناً ان کو آخرت میں بہت ہی اچھا عجر ملے گا ان کو جرت کے سرسبس باغ ملے گا تو اللہ کے جو اس کیس میں بھی اللہ کی جو intention کے کیس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ لوگ وہی کریں جو آپ کے دل کے اندر ہے اور وہی دکھائیں یا اپنے دل کو صاف کر لیں کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کے دل پر بھی غالب ہے اور جو چیزیں بھی یہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے تمام اچھائیوں سے بھی واقف ہے اور آپ کی برائیوں سے بھی وہ واقف ہے اس لئے اللہ کے ساتھ کم از کم انسان کو یہ فریب اور دوخہ اور جوٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ عبادات میں اخلاص ضرور ہونا چاہیے اور دکھاوہ اور خوشنودی کے انصر نہیں ہونے چاہیے اوکے جیسے یہ قرآن مجید میں بھی اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے اب اخلاص کے فائدے کیا ہوگا تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اخلاص کا کہ طواب آپ کے اندر بڑھ جائے گا یعنی جب آپ جو عبادت کرے گے وہ طواب کے ساتھ کرے گے تو عبادت اخلاص کے ڈگری جو ہے وہ بڑھ جائے گی اب اخلاص کی ڈگری میں ایک راز ہے وہ یہ راز کیا ہے وہ ہے کہ اخلاص میں اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر لے کے جاؤ اس کی جو ریوارڈز ہیں وہ آپ کو ملے گی سنسیریٹی کے شکل میں اور محبت کے شکل میں اب اخلاص کی جو ہائیسٹ سٹیج ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے اور جو اخلاص کی سب سے چھوٹی ڈگری ہے وہ ہے لوگوں کو خوش کرنا لوگوں کو خوش کرنا بھی اخلاص ہے لیکن وہ اخلاص کے سب سے کم ڈگری ہے اور اللہ کو خوش کرنا اخلاص کے سب سے بڑی ڈگری ہے اور جو ریا ہے یعنی شو آف ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ہمارے دین اس کو کم اسطم اس کو کونفرن بن لیتا تو یہ جو ہے وہ تھرڈ ڈگری ہے اخلاص کی کہ اس تو رینڈر ان ایکٹ ویڈاوٹ ہیویگنی موٹف ایک کام ایسے کرنا جس کا کوئی موٹیوی نہ ہو تو تین اخلاص کی ڈگریز ہے پہلی ہے اللہ کی خوشنودی والی سب سے ہائیسٹ سوپیرر ڈگری دوسری ہے لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہی لیسے ڈگری ہے اور تیسری ڈگری ہے جس کا کوئی موٹیوی نہ ہو تو موٹیوی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے تو اس طرح جس دین میں allowed نہیں تو ایک اور بھی خلاص کی ہے ریہ ریہ کا مطلب ہے شو آف کرنا تو یہ مطلب یہ کہ اخلاص کے اپوزٹ چیز ہیں اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے جسی قرآن مجید میں بتایا گیا اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ ریگارڈ یور فائن ویسیجز اور ویلت بٹ یعنی اللہ تمہارے پیسوں پر نہیں تمہیں ریگارڈ کرے گا بلکہ دل اور جو عمال ہیں ان سے اللہ واقف ہے ان کے مطابق تمہیں جزا سزا دے گا تو یہ ہمارا فیف چپٹر تھا اب ہم بات کرے گے چپٹر نمبر سکس چپٹر نمبر سکس ہمارا ہے موریلیٹی آف پروفیٹ یعنی حضرت محمد صلی اللہ وسلم کا اخلاق تو موریلیٹی کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے اچھی آدات یا پولائٹنس یہ ہوتی ہے اور امام غزالی کے مطابق مولیلیٹی کا مطلب کیا ہے ایتھکس 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 آپ سے کی حدیث کے مطابق سب سے اچھا انسان وہ ہے ہم میں سے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہوں تو اسلام اچھے اخلاق کو اچھے کردار کو اچھے ذہن کو پسند کرتا ہے اور جو Unseemly یا Evil Behaviors ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا ویسیس habits کو پسند نہیں کرتا جس قرآن مجید میں یہی ارشادات موجود ہے کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا جس سے کہا گیا کہ ہمارے خدا raise up from among them the last and them gnostics of the divine secret and purify and sanctify certainly you alone are all almighty all wise تو آپ سلم نے اپنے اخلاق کے بارے میں کہ I have been raised by Allah teach moral virtues یعنی مجھے اللہ نے بھیجا تاکہ میں نیکیاں سکھاؤں تو یہ آپ سلم کی اخلاق اور جو قرآن مجید کی آیت ہے ایک انسان جب اچھا اخلاق رکھتا ہوگا تو وہ اچھے کام کرے گا اور کیونکہ اس کے خیالات اچھے ہوگئے اس کے زندگی اچھی گزر جائے گی اور وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ خوشیاں اس کے زندگی میں ہوگی اس کی قسمت اس کا ساتھ دے گی اب کچھ چیزیں دنیا میں اس کو فائدہ ہوگا بلکہ کیونکہ اللہ کہ وہ قریب ہو جائے گا اور اس کو جنت ملے گی اور وہ آگ سے بچ جائے گا اس کے مقابلے میں جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوگا اور بری سوچ رکھتا ہوگا اس کی کہاں پھر دنیا اچھی ہوگی اور پھر کہاں اس کے آخرت اچھے ہوگی آپ صلی اللہ مطابق اخلاق کی دو قسم پہلا جس میں اچھے اخلاق آتا ہے اور اس کا فائدہ ہوگا جنت میں اور دوسرا رضائل اخلاق یعنی برا اخلاق جس کی سزا ہے جہنم اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے جسے حدیث میں کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرما تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اسی طرح حضرت ابو رہی سے ایک پھر روایت ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایک گہرہ تعلق ہے تو یہ ایک ایم سی او بن سکتا ہے اب جس کے پاس اچھے اخلاق ہوگے یقین اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور وائس ورزہ یعنی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوگے وہ پھر ایمان میں بھی کمزور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق موریلیٹی آف پروفیٹ پیس پہ پہنے پرفیکٹ ہیومن نیچر آپ صلی اللہ کی اخلاق تمام بغمبروں کی خصوصیات تمام اچھی کوالٹی اور اس لئے آپ صلی اللہ ہمارے لئے نمونہ بنا کر بھیجا اور کہا تمام خوبیاں ہیں وہ اللہ ہی کے لئے ہیں تو یہ بھی ایم سی گواستہ ہے تمام خوبیاں کس کے لئے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ کو ایک سپیشل ڈسٹنکشن فرام کیا وہ کیا تھا کہ امام نوامی نے لکھا ہے اپنی تحزیب میں کہ اللہ نے جتنی بھی اچھائیاں تھی اور نیکیاں تھی وہ سب اکھٹی کر کے آپ صلی اللہ میں گڑال دیا تو یہ لکھا ہے امام نوامی تو حضرت انیس انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ سب سے اچھے عظیم پروسیسر تھے نالج اور وزٹم موسٹ آنریبل تھے جس تھے یومین فوربیرن تھے ورچوز تھے چیز تھے بینیفیشن پیشن فورچن آنمن پیس بھی اپون تو تمام خصوصیت آپ صلی اللہ کی بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ میں تو ہم کیسے تھے کہ آپ صلی اللہ میں کیا تھے کہ تمام جو اچھی قوالٹیز ہیں وہ اگلومیریشن تھی آپ صلی اللہ کے اندر اور اونلی صرف آپ صلی اللہ کے اندر یہ سب کچھ تھا لانگ سفرنگ ان فرگیونیس یعنی آپ صلی اللہ اندر سبر اور لانگ سفرنگ اور برداش یعنی فرگیونیس اور معافی یہ آپ صلی اللہ بہت عظیم قوالٹیز تھی معاف کرنا سب چیزیں پھر آپ صلی اللہ کی اخلاق کی وجہ سے اللہ نے دو تم ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام حلال کا مطلب ہے لاغ کے مطابق اور حرام کا مطلب ہے اسلامی لاغ کے خلاق کوئی چیز ہو تو وہ حرام ہے تو جو ہردیس سفرنگ فیل تو پہنچایا اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ ٹوٹ گئے تو ارشاد ربانی ہوا کہ اللہ محضی قومی فین اللہ شو مائی پیپل رائی پات فر دی نو نو اتنی دکھ پہنچانے کے باوجود ان کے لئے آپ صلی اللہ کی تو یہ شو کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ سبر رکھتے ہیں جیسے یہاں ایک آیت ہے کہ اللہ کی پیغمبر یہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بدعا کی ختم ہو جاتے تو آپ نے کہا کہ مجھے بدعا دینے بیجا نہیں گیا بلکہ سچ سچ اگر فلانے کے لئے بیجا گیا ہے تو یہ دیکھ کہ اخلاق کس قطر کا کتنا بلند مرتبہ ہے کچھ ورڈ دیکھتے ہیں بدر کے مارکے میں جب مسلمان بہت کم نمبر میں تھے اور وہ حزیفہ بن اليمن اور ابو حسیل یہ دو اصحاب تھے اور نے کہا اللہ کے رسول ہم اب صرف ابھی ابھی مقا سے آ رہے ہیں اور جو کافر ہم نے پکڑ دیا تھا پھر ہمیں اس کنڈیشن پہ چھوڑا کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں تو ہم نے یہ بات مان لی تو آپ نے ان سے کہا کہ ان کے اپنے ورڈز قائم رکھو یعنی تم ان سے جنگ نہ کرو تو یہ دیکھے کہ حالان کہ کس قدر ضرورت تھی انہوں نے بھی ریلیٹ کیا کہ دعوت نبوت سے قبل میں نے آپ سن سے کچھ خریدا اور میرے پیسے کم پڑ گئے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے اور ان سے وعدہ کر لیا لیکن کچھ طرح سے میں یہ بھولیا اور تین دن باج میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہیں کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے ایک عظیم مشکل میں ڈال دیا میں تمہارے لئے صبر کر رہا تھا تین دن سے تو دیکھیں کہ یہاں پر کیپ یہ ورڈز کی کتنی اچھی مثال دکھا جا رہی ہے پھر آخر میں یہاں کچھ احادیث ورسز ہیں ورسز کو اپنے دفعہ دیکھ لینا ہوتا ہے اور کچھ احادیث ہیں یہ وہی احادیث ہے جو ہم نے اوپر پڑی اور کچھ بچ میں نئی بھی تھی اگلے دو چپٹر کی بات کریں گے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ